سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور علی خان میں ہوں زشان بشیر ہیٹائنز آپ جان چکے خبروں کی تفضلات کے جانے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کے خلاف گرمی کے سطح شہری سٹھ کو بنے کلائے کراچی میں ماری پور روڈ پر مظاہری نے پولس پر پتھا ہو کر دیا جواب میں پولس نے لاتھیاں برسائیں اور شلنگ کی اور گرمی کے شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا زرائع پاور دیویجن کے مطابق بجلی کا شارٹ فال سات ہزار پانچ سو میگا وات ہو گیا ہے جس کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں سولہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے گرمی کے شدت میں اضافہ ہوا ہے تو بجلی کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا پاور دیویجن ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اس وقت ملک بھر میں بجلی کا شارٹ پال سات ہزار پانچ سو میگا وات ہے جس کے باعث مختلف علاقوں میں سولہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جارہی ہے اور غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے بلکہ بجلی کے مجموع پیداوار اکیس ہزار سات سو میگا وات ہے جبکہ طلب اندیس ہزار دو سو میگا وات ہے ملک بھر کے مختلف علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی اور کچھ علاقوں میں سولہ گھنٹے تک کی غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کی جارہی ہے عویس کیانی ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عویس بتائے گا پاور دیویجن کے جانب سے سپلائے اور ڈیمانڈ میں فرق کتنا بتایا گیا ہے جنگل جو ماملہ ہے وہ سمکر پیلال گیا وہ حیار کر گیا ہے کیونکہ اضافہ ہوا ہے کیونکہ جو شورٹ پال ہے وہ ساتھ ازار پانسو میگا وات سے سائز کا ہو گیا ہے جو ذراعہ پاور دیجن میں بتا رہے ہیں جو مجھے جو پیداوار ہے اکیس ازار ساتھ سو میگا وات کی جبکہ جو طلب ہے وہ انہتیس ازار دو سو میگا وات سے گیا ہے وہ پہنچ چکی ہے ستولہ گھنٹوں تک کی جو مزبر میں ہو رہی ہے اس آمان پر بھی وہ بہت ہی حرام ٹھیک ہے اویس کیانی آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا ایک اور اہم خبر کراچی والوں کے لیے ہے اچھی خبر ہے کہ وفاقی کابینہ نے بجلی مہنگی کرنے کی سمری مؤخر کر دی ہے کہ الیکٹرک نے سارفین کے لیے بجلی ستاون پیسے مہنگی کرنے کی سمری کابینہ میں پیش کی تھی جسے وفاقی کابینہ نے مسترد کر دیا ہے اویس کیانی سے ہی مزید جان لیتے ہیں اویس کیا فیصلہ کیا گیا کابینہ اجلاس میں اس پارے میں دیکھیں جو ایٹی سی نے جو منظوری دی تھی یہ الیکٹرک جو کراچی کے جو پیسی ساتھنگ کے ساون پر سے اٹری ایناٹ جو ہے پیسی مہنگی کرنے کے مہنگی دی تھی کابینہ میں یہ سمریہ پیش ہوئی ہے لیکن ایٹی سی کے اس ایڈنڈے کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا ہے اور یقینی طور پر اگر اگر یہ آج اضافہ کے منظوری دی بھی چیز دے ہی دی جاتی تو نوٹسکیشن جاری ہوتا جس کے بعد جو ہے جو یہ بیسی کلی آئندہ جو مالی جو ساہمائی ایڈیسمنٹ اس کی مرد میں جو ہے بیجیسین جو ہے ماں کے لیے جو ہے یہ نیگی کی جانی تھی لیکن اب یہ جو ہے سکھا روک گیا گیا ہے اور ایسی سی سے یہ جو ہے وہ گاپ کر گیا گیا ہے یہ الیکٹرک کے جو ساون پیسے ایڈنڈے کو اضافہ کی اسمبلی ہے اس کو محطب کر دیا ہے بہت شکریہ آئیس کیا نیت افصیلات دلی ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اے پی پی ملازمین کے مسائل حل کرنے کی رولنگ دے دی صحافیوں پر تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کر دی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ حکومت فوری طور پر صحافیوں کے مسائل کے حل کو یقینی بنائے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اے پی پی ملازمین کے مسائل حل کرنے کی رولنگ دے دی صحافیوں پر تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ حکومت فوری طور پر صحافیوں کے مسائل کے حل کو یقینی بنائے صحافیوں پر تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ راجہ پرویز اشرف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت فوری طور پر صحافیوں کے مسائل کے حل کو یقینی بنائے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اے پی پی ملازمین کے مسائل حل کرنے کی رولنگ دے دی جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت فوری طور پر صحافیوں کے مسائل کے حل کو یقینی بنائے صحافیوں پر تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف فوری کاروائی کی ہدایت کی گئی ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اے پی پی ملازمین کے مسائل حل کرنے کی رولنگ دے دی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت فوری طور پر صحافیوں کے مسائل کے حل کو یقینی بنائے صحافیوں پر تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف فوری کاروائی کی ہدایت کی گئی ہے سپیکر کی رولنگ کے بعد صحافی پریس گیلری میں واپس آ گئے سپیکر قومی اسیملی کی اے پی پی ملازمین کے مسائل حل کرنے کی رولنگ دی گئی ہے لاہور کے سرکاری سکولز کو فرنس کی قلت کا سامنا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں دو سو پچاسی مزید سکولز کو پنجاب ایڈوکیشن انیشیئیٹیو مانیشمنٹ ایتھارٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور کے بارہ سکولز ہیں جو کہ پیف کے حوالے کیے جائیں گے اور سب سے زیادہ ناروال کے انہتر سکولز ہیں جو کہ پیف کو دیے جائیں گے سکولوں کو پبلک پرابیٹ پارٹنرشپ کے تحت جلایا جائے گا دو سو پچاسی سکول ہیں جنہیں فرنس کی قلت کا سامنا ہے پنجاب ایڈوکیشن انیشیئیٹیو مانیشمنٹ ایتھارٹی کے حوالے ان سکولوں کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے راولپنڈی کے چونتی سو اور تیسرے نمبر پر خانوال کے اٹھائی سکول ہیں جو کہ پیف کے حوالے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے مذکورہ سکولوں کو پبلک پرابیٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا واضح رہے کہ سرکاری سکولوں کو فنڈس کی قلت کا سامنا ہے جس کے وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جنید بتائے گا فنڈس کی قلت کا سامنا ہے لاہور کے سرکاری سکولوں کو کیا فیصلہ ہوا اس زمن میں جی یہ تقریباً پنجاب میں دو سو پچاسی سکول ہیں جو کہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت چلائے جا رہے ہیں یہاں پر ایک تو فنڈس کی قلت ہے اور دوسری جانب طلبہ کی انرولمنٹ بھی پچھلے تین چار سالوں سے کام ہو رہی ہے اس سے قبل پنجاب ایڈوکیشن انیشیٹیف ایتھارٹی کے تحت تقریباً پانچ ہزار سکولوں کو پرائیوٹائز کیا گیا تھا اب مزید دو سو پچاسی سکولوں میں جہاں پر بچوں کی انرولمنٹ کام ہے اور وہاں پر فنڈس کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے ان کو پنجاب انیشیٹیف منیجمنٹ ایتھارٹی کے تحت پرائیوٹائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے جو آنرز ہیں ان سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں کہ وہ پندرہ جولائی تک اپنی درخواستیں طلب کرے سکول کی آنرشپ کے حوالے سے اور اس حوالے سے پیف جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گا اور سکولوں کو پرائیوٹائز پرائیوٹ پبلک پارٹرشپ کے تحت جو ہے اب چلایا جائے گا بہت شکریہ جنید اپڈیٹ کرنے کے لیے چین سے سند پیپلز بس سروس کے لیے مزید سو بسیں کراچی بندرگاہ پہنچ گئیں شرجیل میمن کہتے ہیں دو ماں میں کراچی کے تمام سات روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی آپ کو بتائیں کہ تقریباً سو بسیں کراچی بندرگاہ پہنچ گئیں ہیں شرجیل میمن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دو ماں میں کراچی کے تمام سات روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی چین سے سندھ پیپلز بس سروس کے لیے مزید سو بسیں کراچی بندرگاہ پہنچ چکی ہیں جبکہ شرجیل میمن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دو ماں میں کراچی کے تمام سات روٹس پر یہ بسیں چلائی جائیں گی دو ماں میں کراچی کے تمام روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی شرجیل میمن کی جانب سے کہا گیا ہے مجموعی طور پر دو سو چالیس جدید بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں ایک دو سال میں پیپلز پارٹی ہزاروں بسیں لائے گی مزید جانیں گے اقتدار انبر ہمارے ساتھ موجود ہیں اقتدار بتائے گا مزید کیا کہنا تھا شرجیل میمن کا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد مزید پانچ روڑ جائیں شروع کیے جائیں گے انہوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں یورپ اور ٹرکی کی کمپنیوں سے بات کی چل رہی ہے کہ وہ کراچی میں اپنان لگا کر شہریوں کو مزید اچھی بسیں جو ہیں وہ فرام کرے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کرنا ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر جلد دو سو چالیس بسیں جائیں وہ دورتی نظر آئیں گے اور ساتھ ساتھ لاکارہ بس سرویس ہے وہ شروع کی جارہی ہے اور یکم جلائی سے کراچی میں جو پیپرز انٹرا بس سرویس ہے اس کے دوسرے روڈ کا آغاز کر دیا جائے گا بہت شکری اقتدار انبر آپ کا محکمہ موسمیات نے تیس جون سے مونسون بارشوں کی خوش خبری سنا دی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مرتوب ہوائیں انتیس جون کو ملک میں داخل ہوں گی تیس جون سے چار جلائی کے دوران گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ اور سن کے باز اجلا میں تیز ہواوں گرہ جمعہ کے ساتھ بارش کی توقع ہے جبکہ اسلامباد اور پنجاب بھر میں بارش کا امکان ہے بلٹن میں شامل کریں گے ایک پرک ہمارے ساتھ رہیے صرف ڈیڑھ لاکھ روپے سے بوکنگ اور پانچ سال کی آسان مہانہ اخصاد سے سرمایہ کاری کرنے کی آخری تاریخ تین جولائی دوہزار بائیس فپل وان فپل تری نائن ایت سیون اپروجیکٹ آف الچلیل دیویلپرز آج کل کے گرمی میں چاہیے زیادہ تھنڈک فوری اس لیے یورپین ٹیکنالوجی سے بنے ڈالنس انورٹر ایسی کے ونڈ بلاس فیچر صدر کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سلمان اسلم کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکسز تنتکاروں پر مزید بوجھ ہیں ایسے اقدامات سے سنتیں بند ہو جائیں گی حکومت سٹیک ہولڈرز کے اشتراک سے جامعہ معاشری پالیسی بنائے کراچی سے حبیب خان کی ریپورٹ دیکھیں صدر کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سلمان اسلم کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں حکومت نے سوپر ٹیکس آئیت کر دیا سنتیں پہلے ہی مشکلات سے دو چار ہیں مزید ٹیکس سنتیں بندش کی طرف لے جائیں گے اگر پانی خرید کے کرنا ہے سیکیورٹی آپ نے خود اپنے لیے خریدنی ہے بینک بوروئنگ کا ریٹ پندرہ پرسنٹ پہ چلا گیا پلس کے اوپر اور اس کے علاوہ انفلیشن آپ کی مورو لیس بیس پرسنٹ کے قریب ہے اس کے علاوہ آپ تھرٹی نائن پرسنٹ کا ٹیکس تو مجھے بتا دیں ایسے سیچویشن میں لارج انڈسٹری کیا کوئی نارمل دکان بھی نہیں چل سکتی سلمان اسلم کا کہنا تھا کہ حکومت کوئی مضبوط اور دیر پہ معاشی پالسی تیار کرے پالسی میں سنتکاروں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے سنتیں نہیں چلیں گی تو ملک کی معیشت بھی نہیں چلے گی انڈسٹریل ریفارمز ہونے چاہیے بزنس کمیونٹی کو انگیج کرنا چاہیے اس کے بعد ہر بزنس کی ایک ڈیفرنٹ سائنس ہے بینک تین پرسنٹ کے سپریٹ پہ ایس ایمی کو لنڈنگ کر رہے ہیں اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو کیسے چلے گا سدر کاٹی کا مزید کہنا تھا کہ بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے گیس ملتی نہیں ہے اور پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں ان حالات میں سنتکار مزید ٹیکس کہاں سے ادا کریں گے سینئر قانوندان حامد خان نے مطالبہ کیا ہے کہ ججز سائیوناتی بارے جلاس فوری ملتوی کیا جائے سپریم کورٹ میں مارٹ کے برقس ججز کی تائیوناتیاں کی جا رہی ہیں جسٹس قاضی فاز ایس 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 چھوٹیوں پر ہیں ان کے غیر موجودگی میں ججز تائیونات کیے جا رہے ہیں جن پر نہ کسی بار سے مشاورت کی گئی ہے نہ کسی وکیل رہنما سے شک و شبہت امرتے ہیں کہ یہاں فیورٹس کی اپارنمنٹس ہونے جا رہی ہیں وہ اصول جو ہم نے پچھلے سال ملک سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان کے سپہ سلار جنرل کمر جاوید باجوا کو مملکت کے عالی ترین اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا گیا جس نے جنرل باجوا کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی پر مہر سبت کر دی ہے آرمی چیف کو جنوری دوہزار اکیس میں بہرین آرڈر اکتوبر دوہزار انیس میں اردن کے شاہ عبداللہ کی جانب سے آرڈر آف ملٹری میرٹ دسمبر دوہزار اٹھارہ میں روس کی جانب سے تعریفی لیٹر اور جون دوہزار سترہ میں ترکیہ کے لیجن آف ملٹ ایوارڈ سے نوازا گیا پاکستان کو سفارتی اور معاشی محاس پر ناکام ہوتے دیکھنے کے خواہش مند دشمنوں پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے دورہ سعودی عرب کی تفصیلات سامنے آنے پر یقیناً بجلی سگری ہوگی موجودہ حالات میں اس دورے کی کامیابی کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے جنرل کمر جاوید باجوا کو سعودی عرب کے عالی تیرین کنگ عبدالعزیز میڈل سے بھی نوازا گیا ہے پاک فوج کے سربنا نے اپنے اہم کردار سے نہ صرف پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحقم کیا ہے بلکہ خطے و عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت ختم ہونے کے دشمن کے منفی پروپیکنڈے کو بھی شکست دی ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے پاکستان کو قومی سلامتی کے چیلنجز سے نکالنے کے لیے خاموش مگر کامیاب پہلوانوں کے شہر گجہ مالا کے جناس ٹیڈیو میں پنجاب کے روایتی کھیل تمانچہ دار کبدی کے تقڑے مقابلے کا انقاد کیا گیا ملک پر کے نامور کھلاڑی کبدی میچ میں شریک ہیں کھلاڑیوں کے دوسرے کو زبردست تمانچے جاری ہیں مزید جا لیتے ہیں زاہد اقبال رانہ سے زاہد بتائیے گا اس پارے میں ہانی بلکل پہلوانوں کے شہر گجہ مالا کے جناس ٹیڈیو میں گبرو پنجابی اور شہر پنجاب کے اے ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ تمانچہ دار کبدی میچ کا انقاد کیا گیا گیا گجہ مالا کے جناس ٹیڈیو میں جو ہے کبدی کے میچ کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں جو شائقین تھے وہ یہاں پر پہنچے تھے جبکہ اس کبدی میچ میں اے انٹرنیشنل جو کبدر ہیں جن میں عرفان اور رحمانہ جو کہ قومی کبدی ٹیم کا کپتان اس کے ساتھ ساتھ لالا بیدولا اور ملک بنیابین جیسے جو بڑے نام ہیں وہ اس تمانچہ دار کبدی میچ میں انہوں نے شرکت کی ہے اور یہاں پر جو شائقین ہیں انہوں نے برپور طریقے سے اس کبدی میچ کو جو ہے وہ انجوائے کیا ہے تو جیسے ہی کسی ٹیم کو کوئی پوائنٹ ملتا تھا تو شائقین کی جنب سے برپور داد دی جاتی تھی جبکہ میچ کے اقتطام پر انتظامیہ کی جنب سے جو ہے جیتن والی ٹیم میں جو انعامات ہیں وہ بھی تقسیم کیے گئے ہے جبکہ اس حوالے سے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایک کبدی کے جو میچز ہیں اور خاص کر جو تمانچہ دار جو کبدی ہے وہ پنجاب کی تریخی سخافت ہے جو کہ آسا آسا دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی تو تمانچہ دار کبدی کو فروغ دینے کے لیے آج گجرانوالا کے جناس ٹیڈی میں تمانچہ دار کبدی میچ کا انقاض کیا گیا جس بہت شکریہ زاہد آپ کا اب کچھ بات کریں گے ایدے قربان کی کراچی کے منٹی میں راکٹ کی انٹری سودا تو ہو گیا مگر خریدار ڈر گئے بچوں کا کہنا ہے کہ راکٹ کو گھمائے گا کون یہ تو ہمیں گھما دے گا راکٹ کی قیمت تو چار لاکھ ہے مگر بیوپاری اور خریدار دونوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا بیوپاری کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد بیل کا نام راکٹ رکھا جو بغیر پیٹرول کے چلتا ہے اس بارے میں تفصیلہ جانے کے ہمارے نمائندے محمود ریاض سے محمود بتائے گا ایدے قربہ میں دس بارہ دن رہے گئے لیکن اگر ہم کراچی کی مویشی منڈی کی بات کریں تو ابھی چکے گرمی بھی بہت زیادہ اور صبح کا وقت ہے تو کوئی بہت زیادہ گھاگ یہاں پر موجود نہیں ہے اگر ہم بات کریں تو چار لاکھ سے زائد جانور جو ہے منڈی میں آ چکے ہیں اور منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت بھی موجود ہیں بڑے موبائل وائل لے کر رہا ہوں کس قسم کی گاہیت دیکھ رہے ہو ہمارے جو گائیں مطلب سائنوال کے لئے کیا ہم اچھا جی جی سکھر سے اچھا بڑے مطلب اس کام کے اندر کیسے کو اچھا کوئی سستہ بیچ رہے مہنگا بیچ رہے نہیں ریٹ آئی ہے آج کل ریٹ آئی ہیں اچھا آپ بتائیں کہ آپ بھی ہیں ایک بڑا وہ چلتا رہتا ہے لوگ کہتے ہیں جی مہنگا ہے آپ کہتے ہیں جی سستہ جانور ہے سودا کیوں نہیں ہو پاتا سودا ہوں نہیں ہو پاتا کہ ہر چیز مہنگی ہے اچھا پہلے جانور پلٹا تھا تو سستی چیزیں ملتی تھی سستہ بکتا تھا اب ہر چیز مہنگی ہے تو جانور بھی مہنگا یہ دیکھئے کہ جہاں پر یہ جانور ہے ان کا یہ کہنا ہے جو بیپاری حضرات ہیں یہ مختلف جگہوں کا ہے سندھ سے بھی ہے اور یہ پنجاب سے بھی ہے اور دو لاکھ روپے سے لے کے پہلاک مالیت تک کے جانور یہاں پر موجود ہیں لیکن چونکہ وہی بات ہے کہ خریدار بہت زیادہ نہیں ہیں تو اس ویے سے یہ جو ہے یہاں پر ابھی رش نہیں ہے لیکن یہ کہ جانور ابھی سیل ہونا چونکہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں منڈی کے بھی لیکن یہاں پر بہت اور کراچی کی بہت بڑی منڈی ہوتی ہے کراچی میں ایک دو جگہ اور بھی لگتی لیکن جو سپر ہائی وے کی موشی منڈی ہے وہ یقین ہے اور یہاں پر جانور جو ہے ان کو لیمپی سکن جو ہے وہ بھی مارشلنگ ایریہ کے اندر اس کو ایسکیننگ کی جا رہی ہے تو اس وقت جو ہے کراچی کی موشی منڈی میں جانور پہنچ چکے ہیں اور انتظار رہت تو صرف خریداروں کا رات گئے ان کی آمد کا کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ خریدوں فرق کم ہوتی اور بیپاری حضرات بھی زیادہ جو ہے اس وقت جانوروں کو کھلانا اور ان کی خاطر توازہ میں لگے ہوتے ہیں اور رات کے لیے ان کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کہاں کھائے گی شکری آپ کا آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرہ میں پاکستانی عاموں کی خوشبو اور ذائقوں نے دل محلی ہے آسٹریلین پاکستانی ہائی کمیشن میں منگو فسٹیول کے نکات کیا گیا جس میں کموبیش پانچ ہزار پاکستانی اور غیر ملکی افراد نے شرکت کی اس موقع پر منگو فسٹیول کا کیک بھی کاتا گیا فسٹیول میں پاکستانی عاموں کی مختلف اقسام کے سٹال سے جائے گئے فسٹیول کا مقصد آسٹریلیا میں پاکستانی عاموں کو متعارف کرانا تھا منگو فسٹیول ہے جیسے بیبری مانگو فسٹیول ہے جیسے بہترین بہترین مانگو ملکشیکس اور بہترین ملکشیکس پاکستان ہائی کمیشن پاکستان زندبہ مقصد manگو مخصبب، بہترین محکم شاہد آفریدی کا موتا بے پر چالان ہو گیا شاہد آفریدی لاہور سے کراچی آ رہے تھے کہ مقررہ حد سے تیز گاڑی چلانے پر موٹا بے پولس نے پندرہ سو روپے کا جرمانہ کر دیا سابق کپتان نے موٹا بے پولس کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے شاہد آفریدی نے موٹا بے پولس کے حلکاروں کے ساتھ سیلفیز بھی بنائی